موسیقی الحمدللہ وکفا و السلام علی عبادہ الذین وصفہ امعباد محترم ناظرین ہم ایک حدیث رسول پر گفتگو کر رہے تھے جسم نبی الہیس رب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رمائیہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اندر بھی وہ بیماریاں بڑی تیدی سے داخل ہو رہی ہیں جو بیماریاں پہلی امتوں میں داخل تھیں اور پہلی امتوں کو تباہ اور برباد ہلاک کر ڈالیں وہی بیماریاں تمہارے اندر بھی داخل ہوتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں وہ ہیں حسد اور بغض اناد پھر آپ نے ارشاد رمائیہ اے لوگو اے آپس کی عداوت اور نفرت اور دلوں کا بغض اناد جو ہے حالقہ ہے یہی ناظرین آپ سمجھیں کتنی خطرناک بیماری یہ ہے اور نبی الہیس رسول اللہ علیہ وسلم کی تعبیر پر گور کریں آپ فرماتے اور یہ آپس کا بغض اناد جو ہے دلوں میں ایک دوسرے سے نفرت رکھنا ایک دوسرے سے دشمنی کا جذبہ رکھنا ایک کتنا خطرناک مرض ہے اللہ علیہ وسلم ہے ہی الحالقہ اے حالقہ ہے حالقہ کیا چیز ہے حالقہ حلق سے حلق کس کو کہتے ہیں حلق کہتے ہیں اس طورے سے بال کو جو صاف کر دیتا ہے آدمی نائی کی ہاں جاتے ہیں حلاق کی ہاں جاتے ہیں اور آپ اپنے سر کے بال کو نکلوانا چاہتے ہیں ایک تو ہوتی ہے مشین سے کار دینا نمبر دو کہیں چیزیں تراش دینا نہیں اور ایک ہے استرہ استرے سے بلیٹ سے بالکل چھیل دینا کہ کوئی ایک بال سر پر باقی نہ رہ جائے اس کو کہا جاتا ہے حلق ہی الحالقہ اس لئے نائی کو حلق کہا جاتا ہے کیوں نائی استرے سے جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اس کا سر صاف کر دیتا ہے حلق کر دینا مود دینا صاف کر دینا اللہ حسول نے فرمایا لوگو جس طرح سے اس طرح آپ کے سر پر فرایا جائے تو سر کے بال کو صاف کر دیتا ہے کوئی بال باقی رکھتا ہی نہیں اس طرح سر کے سارے بال ختم کر دیتا ہے ایسے ہی تمہاری آپس کی بغز اناد اور آپس کی دشمنی اور ایک دوسرے کے دلوں میں جو آپس کی نفرت ہوتی ہے یہ دشمنی اداوت نفرت حالقہ ہے صاف کر دینے والی چیز ہے بالکل صاف کر دیتی ہے آپ آگے رشاہ فرماتے ہیں لَيْسَتْ حَالِكَتُشَّارُ اے لوگو اس طرح تو سر کے بالوں کو صاف کرتا ہے لیکن آپس کی بغز اناد اور آپس کی نفرت لَيْسَتْ حَالِكَتُشَّارُ اس سر کے بال کو نہیں صاف کرتے وَلَكِنَّا حَالِكَتُ الدِّينَ تمہارے دین اور اسلام کو وہ صاف کر دیتی ہے اللہ اکبر کتنی بڑی چیز تمہارے دلوں میں جب حسد آ گیا اور اپنے بھائیوں کے متعلق عداوت اور نفرت پیدا ہو گئی تو یہ بیماری تمہارے دین کو ویسے ہی چھیل دیتی ہے نکال کر کے فینک دیتی ہے جس طرح سے اس طرح سر صاف کر دیتا ہے اب یہاں ایک بات ہے آپ کہیں کہ ہم بہت سارے آدمی کو دیکھتے ہیں ہمارے دل میں اس سے حسد بھی ہے نفرت بھی ہے سب کچھ ہے لیکن ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں رودہ بھی رکھتے ہیں تلاوت بھی کر لیتے ہیں میں روایت سب کچھ کر لے رہے ہیں لیکن دین کا جو جذبہ دین کی محبت نیکی سے جو علفت ہونی چاہیے دلوں میں آ گیا حسد اور نفرت آ گئی تو دل میں اب دین کا وہ جذبہ وہ علفت محبت نہیں رہ جاتی ہے اس سب سے بڑی چیز یہ کہ جو اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرنا ایمان کا جدھ ہے اخوت ایمانی ہے جب حسد آ گیا نفرت آ گئی دشمنی آ گئی تو دل کی وہ اخوت ایمانی اور وہ آپس کی علفت محبت کو حسد نے کینا کا پٹنے ویسے ہی نکال کر کے فینک دیا دل سے جیسے اس طرح سے سر کے بال کو شیل کر کے بالوں کو فینک دیا جاتا ہے یہ حال تھا اسی لیے ایک حدیث کے اندرہ اللہ حسد نے شاتر مائیہ لوگو لا يشتمع فی قلب عبد الیمان والحسد اے لوگو کسی بھی انسان کے دل میں ایمان اور حسد دونوں کبھی اکتھا نہیں ہو سکتے گوھر کریں کہ کتنی بڑی بیماری ہمارے اندر آج پیدا ہو گئی ہے آج ایک بھائی دوسرے بھائی کو ذرا ترقی کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو آگے بڑھتے ہوئے کاروبار میں دنیا میں ترقی کر رہا ہے خوش ہونے کے بجائے وہ انسان ایک لمحہ بھی اس کو برداست نہیں کر پاتا یہ آپس کی اداوات نفرت حسد کینا کپٹ یہ چیزیں جو پیدا ہو گئی ہیں یہ کتنی خطرناک چیز ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشاہت رہا رہے ہیں لوگو لا یستمعو سننے سے ایک روایت اے لوگو یاد رکھنا کسی دل میں دو چیزیں ایک اتھا نہیں ہو سکتی ایمان اور حسد یہ دونوں ایک اتھا نہیں ہو سکتی اور کتنا بڑا نقصان اور خسارہ حدیث کے اندر آتا ہے مقدس رات میں بھی مقدس اوقات میں بھی اللہ رب العالمین ہر انسان کی مغفرت کر دیتے ہیں نبی علیہ السلام رشاہت رماتے ہیں لیکن ایسے انسانوں کی اللہ مغفرت نہیں کرتا ہے مقدس رات مقدس اوقات میں بھی جن مسلمانوں کے درمیان میں آپس کی عداوت اور نفرت ہوا کرتے ہیں نبی علیہ السلام رشاہت رماتے ہیں صحیح مسلم کے حدیث ہر پیر اور جمعیرات کو ہفتے میں دو دن بندوں کے آمال اللہ رب العالمین کی خدمت پر پیش کی جاتے ہیں اللہ یہ دیکھیں جمعہ ہفتہ اتوار پیر آج یہ چار دن کے آمال آپ کے سامنے بندے کے ہیں یہ فلا بندے نے اتنے اتنے نیک آمال کیا اللہ صلی اللہ شاہر فرماتے ہیں جب آمال پیش کی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کے آمال کر لیا لیکن یہ دو بندے ہیں ان دونوں کی عمل کو ہم قبول نہیں کرتے ان دونوں کی عمل کو میرے سامنے سے ہٹا دو اسی وقت ہٹا دو ہمارے سامنے سے حتی یستلحہ جب تک آپس کی نفرت عداوت بغض اناد ختم کر کے آپس سے محبت نہ کرنے لگے تب تک ان کے کوئی عمل ہمارے ہاں قابل قبول نہیں کتنی بدوقتی ہے دد رات انسان محنت کر کے نیکی کرے لیکن دل صاف نہیں تو اس کی نیکی اللہ تعالی رت کر دے رہے جب آپ نے چیزیں بیان کی تو پھر نبی علیہ السلام یا اسلام کی خوبی یہ ہے بیماری بتاتا ہے اور بیماری کا علاج بھی بتاتا ہے آگے درست سنیں نبی علیہ السلام تو سامنے ساتھ رمایہ اے لوگو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یعنی اللہ وحدہ اللہ شریف اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اللہ اکبر اللہ کے رسول کس کو خطاب کریں اس پر در ہماری باتیں سننے والے ہمارے سارے بھائی بہن خواتین حضرات سب گور کریں اس پر کہ اللہ سل قسم کھا رہے ہیں لوگو اس ذات کی قسم کھا کے میں تمہیں بتاتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ ایمان والے جنت میں جائیں جب تک تم مومن نہیں بنوگے جنت میں نہیں جاؤ اب یہاں ایک چیز ہے جس پر گور کرنا ہے جس پر فکر کرنی ہمیں اور آپ کو جو سوچنا ہے کہ نبی علیہ السلام جس وقت حدیث بیان کر رہے تھے اور فرما رہے تھے جس کو مخاطب کر رہے تھے ان کا مقام مرتبہ کیا تھا وہ کون لوگ تھے وہ صحابہ تھے کائنات کے سب سے بڑے ایمان والے لوگ تھے سب سے دادہ تقوی والے سب سے دادہ علم والے سب سے اچھے ایمان والے سب سے پخت اسلام والے کیا پوچھنا ان کی دینداری ان کے مقام مرتبے کو ان کو اللہ کا رسول خطاب کر رہے میرے صحابیوں میرے امتیوں اس ذات کی قسم خاتا ہو جس کے قبضے میں میری جان ہے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمن جب تک مومن نہ بن جاؤ آخر وہ ایمان لائے کلمہ پڑھے ہجرت کی روز نماز کی پابندی کی نبی راست اسلام سے علم حاصل کیا جہاد کی حج کی کون سی نے کی ہے جو انہوں نے نہ کیا ہو لیکن اس کے بوجود مومن بننے کی ضرورت ہے ابھی تم نے جتنا کچھ کیا وہ تو ہی ہے لیکن مومن بننے کے لئے اس کے ساتھ ایک چیز کی اور ضرورت ہے والذی نفسی بیدہی لا تدخلون الجنہ اس ذات کی قسم جس کے قبدے میں میری جان ہے تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنون جب تک تم مومن نہ بن جاؤ اب مومن کب بنیں گے ولا تؤمن حتی تحاب اور مومن نہیں بن آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو سارا معاملہ آپس محبت کا ہے آج مسلمان اپنے معاشرے میں اپنے حالات پر غور کریں آج ہمیں اپنوں سے کتنی محبت ہے پڑوسی سے کتنی محبت ہے اپنے دوستوں سے کتنی محبت ہے رشتے داروں سے کتنی محبت ہے دنیا میں بسنے والے مسلمان سے کتنی محبت ہے اس پر غور کریں یہ ایمان کی شرط ہے والذی نفسی بیدہی لا تدخلون الجنت حتی تؤمنو اللہ کی قسم تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ اور مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو دینداروں کی ایمان والوں کی محبت دل میں رکھنا ہم دردی رکھنا یہ ایمان کی شرط ہے اور جنت میں داخل ہونے کیلئے ایمان کا ہونا ضروری ہے جب تک ہم آپس محبت نہیں کرتے تب تک ہم مومن نہیں اور جب تک مومن نہیں بنتے تب تک ہم جنت میں نہیں جا سکتے یہ ساری چیزیں اللہ حسن نے بیان کیا پھر علاج فرمایا میرے صحابی کیا میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں کہ وہی ایک چیز اگر تم لوگ اپنا لو تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرن سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے دوستو اللہ کے رسول نے بیماری بیان کی اور بیماری کا علاج بتا جاؤ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں اذا فعل تمہ ہو ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر وہ عمل اپنا لو تو تمہارے دلوں میں ایمان اللہ تعالی پیمس کر دے گا اور ایک عمل کی برکت سے اللہ تعالی تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دے گا آپس میں محبت کرنے لگو گے شہاب اکرام نے کہا بلا یا رسول اللہ تو آپ نے فرما افس السلام بینکم آپس میں خوب قصرت سے اخلاص اور محبت کے ساتھ مسکرات ہی چہرے سے ایک دوسرے سے سلام کیا کرو کتنا آسان نسخہ لیکن آج ہم مسلمان اس نیکی کے کرنے سے بھی محروم ہو گھور کرو اللہ تعالیٰ نے سلام کے اندر کتنی برکت رکھی اے لوگو اللہ صرف فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ جو تمہارے دلوں میں آپس کی محبت کو گار دے گی آپس کی محبت پیوست کر دے گی ساری نفرت دور ہو جائے شہابہ نے کہا بلہ یا رسول اللہ تو آپ نے فرمائے افس السلام بہی نہ کن آپس میں خوب قصرت سے ایک سلام جتنا کرو گے اتنا دادا اللہ تمہارے دلوں کو جوڑے گا اتنی دادا الفت و محبت پیدا میری بھائی سلام ہی محبت کی چابی ہے یہ اس کی کنجی ہے اور آج مسلمان سب سے دادا کسی سے ناراض ہوتا ہے سلام آپس کرو یہ اتنی آمال ہے کیونکہ سلام دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے ادعوت اور نفرت دور کرتی ہے اس لئے افضل آمال اور افضل ایمان افضل المسلمین اس کو قرار دیا گیا جو سب سے سلام کرتا ہے سحی بخاری کتاب الیمان کی روایت نبی علیہ السلام سے پوشا جا رہا ہے آپ بتائیں کہ مسلمانوں میں سب سے اچھا مسلمان کون مسلمانوں میں سب سے اچھا اسلام کس کا ہے سب سے اچھا مسلمان کون آپ نے فرمایا سب سے اچھا مسلمان وہ ہے سب سے اچھا اسلام اس مسلمان کا ہے اللہ اکبر وانتقرأ الصلاة لَا مَن عَرِفت وَمَن لَم تَعْرِف کی ہر انسان سے سلام کرو سب سے اچھا انسان ہو ہیں جو سب سے سلام کرتا ہے سارے مسلمانوں سے چاہے پہچان کا ہو یا غیر پہچان کا بس مسلمان دیکھتا ہے کہ کلمہ گو بھائی ہمارا ہے یہ مسلمان ہے اس سے سلام کرنے میں پہل کرتا ہے میرے بھائی اور بہنوں آپس میں اگر ہم چاہتے ہماری الفت محبت عام ہو ہم ایک دوسرے سے جڑے رہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے خوب کسرت سے سلام کیا کریں اور اس پر بڑا عجر سواب ہے اللہ اکبر حدیث کے اندر آتا ہے نبی ایک دن بیٹھے ہوئے تھے مجلس جمعی ہوئی تھی ایک صحابی آئے داخل ہوئے تو داخل ہونے پر مجلس مالوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا السلام کرنے میں پہل اللہ تعالیٰ کی سلامتی تم پر ہو تھوڑی دیر میں دوسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم رحمت اللہ اے لوگو تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمت یں ہو پھر تھوڑی دیر میں ایک تیسرا شخص آیا اس نے کہا تم پر اللہ کی سلامتی اللہ کی رحمت اور اللہ تعالی کی برکت آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا سلسول تیس پہلے نے سلام کیا تو آپ نے فرما آشر دس دوسرے نے سلام کیا اشرون یعنی بیس تیسرے نے سلام کیا تو آپ نے فرمایا سلاسون یعنی تیس صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ تینوں نے سلام کیا لیکن آپ نے ایک سلام کا جواب دیا تو فرمایا دس دوسرے کے سلام کا جواب دیا فرمایا بیس اور تیسرے کے سلام کا جواب دیا فرما تیس یہ کیا چکر ہے یہ کیا وجہ آپ نے فرمایا پہلا انسان آیا تو اس نے السلام علیکم کہا اپنے مسلمان بھائیوں پر ایک چیز سلامتی کی دعا کی ایک نیکی کیا اللہ تعالیٰ اس کو دس نیکی دی دوسرا آیا اس نے ذرا بڑھایا السلام علیکم ورحمت اللہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی سلامتی تم پر ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہو سلامتی اور رحمت دو چیزوں کی دعا دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیس نیکی دی تیسرا آیا تیسرے نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ہو مسلمان بھائیوں بھائیوں تم پر اللہ کی سلامتی ہو اللہ کی رحمت ہو اور اللہ تعالیٰ کی برکت ہے تم پر ہو تین چیزوں کی دو آدی سلاثون اللہ نے اس کو تیس نیکیا دی اب آپ بتائیں سلام کرنے پر اتنی نیکیا سلام کرنے پر اتنا بڑا عجر سواب آپ اپنے گھر سے نکلیں اور جہاں سلام کرتے ہوئے چلے جائیں تو اللہ اکبر گھر پہنچتے پہنچتے ہزاروں نیکیا انسان کما لیتا ہے اب یہاں ایک چیز کی اکھر سلام کی اتنی برکت کیوں سلام پر اتنا عجر و سواب کیوں اتنی تعقید کیوں تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ سلام ایسا عمل ہے اس سے آپس کے الفت محبت پیدا ہوتی ہے اور اس سے انسان کے دلوں کی صفائی ہوتی ہے الفت محبت پیدا ہو جانے کے بعد ہمارے معاشرے کا ہمارے ماحول کا کچھ اور اچھا انداد ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دورتے خوب کسرہ سے سلام کرنے والا بنائے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو صفائی کرے اور ہمیں وہ ایمان نصیب فرمائے جو ایمان دخول جنت کا سبب ہوتا ہے اقول قول حدا و استغفر اللہ من کل دم بی مات و ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی